ہیلو فرینڈز میں تارا تو چلیے فرینڈز آج یہ ہارٹ شیپ میں ملٹی کلر کا ڈیزین سیکھ لیتے ہیں بچوں کے سوٹر میں بنانا چاہتے ہوں بڑوں کے میں تو یہ ہارٹ شیپ کا ڈیزین بہت ہی آسان طریقے سے بتانے جاری ہوں بہت ہی پیارا ڈیزین بنتا ہے اگر آپ اس کو الگ الگ کلر میں بناتے ہیں تو میں نے یہاں تین کلر لگائیں آپ چاہیں تو کتنے بھی کلر لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اس ڈیزین کو بنانے کے لیے یہاں میں نے 31 فندے لیے ہیں 31 فندوں میں 10 10 10 کرتے جانا اور لاسٹ میں 1 فندہ آنا چاہیے جس بھی سوٹر میں ڈالیں گے اس میں 10 10 10 کریں گے اور لاسٹ میں 1 فندہ آئے گا تو آپ کا ڈیزین سیٹ ہو جائے گا تو چلیے بناتے ہیں تو جو بورڈر میں آپ نے کلر لگایا ہوا وہ کلر کے بعد آپ نے جو بھی کلر لگانا ہے وہ آپ کوئی بھی کلر پہلے چوز کر لیجئے اور جو بورڈر میں کلر لگایا ہوا ہے اس سے آپ پہلے پہلا فندہ اتار کے اگلے چار فندے بول لیجئے تو دو تین چار پانچ پانچ فندے آپ نے بنے اس سے اور جو کلر لگانا ہے سب سے پہلے وہ کلر آپ یہاں پہ ایڈ کر لیجئے تو آپ نے اس طریقے سے اگلا ایک فندہ اس کلر سے بنا لینا ہے تو یہ ہمارے ڈیزائن کی پہلی سلا ہی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو گانٹ لگا دیں گے دو گانٹے لگا دیجئے اس کو اچھی دریخے سے اور اس کے بعد آپ نے چار فندے پھر بلیک کے بنانی ہے ایک دو تین چار تو دیکھئے ہمارا جو پانچ فندے بلیک ہے ایک ہمارا پینک ہے اور چار ہمارے جو بلیک ہے یہاں تک ہمارا ایک ڈیزائن ہو جاتا ہے تو آپ ہمیشہ جب بھی بیگنر ہے جیسے آپ اس طرح کے ڈیزائن نہیں ڈالنے آتے تو یہاں پہ میں نے لپ لگا دیا آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کا یہ ایک ڈیزائن ہو گیا ایک ڈیزائن کے بعد دیکھئے پھر وہی رپیٹ کریں گے جو آپ نے پیچھے کیا رپیٹ پانچ فندے بلیک ایک دو تین چار پانچ پانچ بلیک کیے اب دیکھئے آپ نے پھر ایک پینک کرنا ہے یہ دیکھئے ایک آپ نے پھر پینک بنانا ہے بنایا آپ نے اور اس کے بعد پھر چار بلیک تو یہ آپ کا دوسرا ڈیزائن مطلب دوسرا آپ کا یہ دیکھئے یہاں سے یہاں تک تو یہاں سے یہاں تک آپ کا دوسرا ڈیزائن ہو گئے یہ میں خاص کر بیگنر کے لیے بتا رہی ہوں ان کو سمجھ نہیں آتا کی کیا کریں کیسے کریں تو دس دس کا پلس کہا ہے تو دس 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 صرف دس پندوں کو دیکھئے اور اسی طریقے سے ڈالتے جائیے میں بھی ہمارا ایک فندہ سوری پانچ فندے آئیں گے یہاں پہ دس دس کا کرتے جانا اور ایک فندہ ایکسٹر رکھنا ہے آپ نے سوری میں دس دس کا کر کے ایک فندہ ایکسٹر رکھیں گے تو آپ کا پیٹرن یہ آ جائے گا جب آپ دس دس کا کرتے جاؤ گے تو آپ کے یہ جو بلیک فندے ہیں یہ نو آئیں گے بیچ میں یہ والے نو آئیں گے سائٹوں میں پانچ پانچ آئیں گے اور بیچ میں نو نو آئیں گے تو یہ ہماری ڈیزائن کی پہلی سلائی ہوگی اب دوسری سلائی دیکھ لیجئے دوسری سلائی میں آپ نے پہلے چار فندے بوننے ہیں پہلا فندہ اتار لوں گی اور دوسرا بونوں گی تیسرا چوتھا چار فندے بوننے ہیں اگلے تین فندے آپ نے پینک کلر کے بوننے ہیں ایک اور یہ تو پینک ہے اس کو بھی بون لیں گے دو اور ایک تین تو تین فندے پینک کر لیے ہم نے اب دیکھئے تو یہاں پہ چار فندے بلیک بنا کے ہمارے گیارہ فندے ہو جائیں گے کیونکہ ایک فندہ ہم نے ایکسٹرہ رکھا تھا لاسٹ میں دیکھئے جو ہمارا یہ بھالا چوتھا فندہ بنا کے اب دیکھئے ہم نے یہاں سے پہلا فندہ چھوڑ کے تین بلیک اور تین ہمارے پینک اور چار بلیک اس طرح سے آپ نے دس دس فندے کرتے جانا پہلا فندہ نہیں گینیں گے کیونکہ وہ ایکسٹرہ فندہ ہے اور اس دھاگے کو تھوڑا اس طرح سے لپیٹ لیجئے ساتھ ساتھ تاکہ یہ دور نہ جائے ایک دو تین چار سوری تین بنائیں گے تین اور اس کے بعد ایک دو تین جیسے آپ کے سٹارٹنگ میں یہاں پہ نو فندے آرہے تھے بلیک یہاں پہ بیچ میں تو اب آپ کے ساتھ آئیں گے یہ بڑھتے ہوئے جائیں گے اب یہ پینک ہوتے جائیں گے اور یہ آپ کے بلیک ہوتے جائیں گے کم ہوتے جائیں گے تو سائیڈوں میں چار چار فندے رہیں گے تو اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھئے اب دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے اس طرح سے یہ دھاگہ میں ساتھ نہیں لے گئی یہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے تو اس کو دھاگے کو ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح سے لپیٹتے جانا ہے تاکہ یہ تھوڑا دور نہ لگے اور یہاں پہ ساتھ فندے اپنے بلیک بیچ کے آ جائیں گے اور تین فندے ہمارے پینک آ جائیں گے دو تین دیکھئے ہمارا ڈیزائن بہت ہی سندر بن کے آتا اگر ہم تھوڑا دھیان سے دیکھیں اس کو دو سلائی یہ کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھئے تیسری سلائی میں تیسری سلائی میں کیا کریں گے اب یہ دھیان سے دیکھ لیجئے تیسری سلائی میں پہلا فندہ اتار کے دو فندے اور بھن لیں گے دو تین تین فندے آ گئے سٹارٹنگ میں اب یہاں پہ یہ دھاگا چھوڑ کے اس کو پینک سے ہم یہ پینک سے ان کو پانچ فندے پینک بنائیں گے دیکھیں پہلے والا پینک پھر تین جو پینک ہے اس کو پینک بنائیں گے چار پانچ یہ پانچ بن گے پینک اب دیکھئے بیچ میں بھی ہمارے جیسے سائیڈوں میں تین آئے تو بیچ میں بھی ہمارے ایک دو تین چار پانچ پانچ ہی بلیک رہ جائیں گے اب بس اب ہم نے پوری رو میں پانچ پینک پانچ بلیک کرتے جانا سائیڈوں میں ہمارے تین تین بلیک آئیں گے تو میں پوری رو اسی طریقے سے کر لوں گے یہ تیسری رو ہے اور لاسٹ میں بھی ہمارے تین بلیک آگئے تو دیکھیں ڈیزائن بلکلی بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے تین بلیک ہیں تین لاسٹ میں بلیک ہیں اور باقی پانچ پینک پانچ آپ کے بلیک پانچ پینک پانچ بلیک یہ آتے رہیں گے پہلے تین بلیک میں سے صرف دو بوننے ہیں پہلا اتار لیں گے اگلا بول لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ سات بلیک بنانے ہیں یہ دھاگہ ایسے کریں گے یہاں پہ سات فندے بلیک بنائیں گے تین چار اور اس دھاگے کو تھوڑا سا یہاں پہ اس طرح سے رکھتے جائیں گے پانچ چھ پینک آپ دیکھیں آپ کے بیچ میں ایک دو تین تین آپ کے بلیک رہ گئے ہیں سائیڈوں میں دو دو رہیں گے اور یہاں پہ سات پینک تین بلیک سات پینک تین بلیک کرتے جانا ہے تو یہ میں پوری رو کمپلیٹ کر لیتی ہوں چوتھی رو ہے تو اس میں بھی لاسٹ میں ہمارے دو بلیک آ جائیں گے تو یہ اُلٹی طرف سے ہماری چوتھی رو ہے پہلے سٹارٹنگ میں دو بلیک اور سات ہمارے پینک تین بلیک سات پینک تین بلیک سات پینک لاسٹ میں بھی آپ کے دو بلیک آ جائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری چار سلائیاں بن کے کمپلیٹ ہوگی اب آپ نے کیا کرنا جو پانچمی سلائی اور چھمی سلائی ہے وہ سیم اسی طریقے سے بنانے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں جو فندے جیسے دکھائی دے رہے ہیں یہ دو بلیک دکھ رہے تو دو بنائیں گے اس کو اور سات پینک دکھ رہے تو سات بنائیں گے اب دو رو آپ نے دو لائنیں آپ نے اسی طریقے سے بناتے جانا ہے اُلٹی طرف سے اُلٹا بونیں گے سیدھی طرف سے سیدھا بونیں گے تو میں یہ پہلی رو نکال کے یہ جو پانچمی رو ہے اس کو نکال کے اور چھمی رو اسی طریقے سے بن کے کمپلیٹ کر لیتی جو فندے جیسے ہیں وہ ہی آپ نے بون لینے ہیں اور دیکھیں اُلٹی طرف سے چھمی رو ہے چھٹی رو ہے سکس می لائن ہے تو اس کو بھی سیم اسی طریقے سے بنائیں گے جیسے یہ فندے دکھ رہے ہیں جو ہمارے پینک دکھ رہے ہیں اس کو پینک بنائیں گے سات پینک ہیں تو سات بنائیں گے اور تین ہمارے بلیک آگے ان کو بلیک بنائیں گے تو اس کو میں رو کو پوری کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں دیکھیں چھٹی رو ہماری بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہمارے سٹارٹنگ میں بھی دو اور لاسٹ میں بھی دو بلیک آئے اور یہاں پہ ہماری چھے رو کمپلیٹ ہو گئی اب یہاں دھیان سے دیکھئے جو ہماری سات کی لائن تھی ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے ایک دو تین یہ تین بار رپیٹ ہوئی ہماری لائن تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھئے تو چھے لائنیں ہو گئی چھے لائنوں کے بعد اب دیکھئے ساتمی لائن ہے ہماری لاسٹ کی تو وہ کیسے کریں گے دھیان سے دیکھ لیجئے پہلا بلیک اتاریں گے اور اگلے دو فندے بلیک بنائیں گے پہلا دو اور تین تین بلیک ہو جائیں گے اب دیکھئے یہاں پہ دو پنک ہوں گے ایک دو دو پنک ہو گئے ایک بلیک دو پنک اور پھر اپنے دو بلیک تو یہاں سے یہاں تک کا پیٹرن بار بار آپ نے رپیٹ کرنا ہے یہ دس فندوں میں آپ کا یہ والا پیٹرن آیا تو اگلے تین فندے پھر دیکھیں یہ اسی طرح سے جیسے بلیک ہے یہ تین فندے آپ کے بلیک آئیں گے تو بیچ میں آپ کے پانچ فندے ہو جائیں گے اور دو فندے وہی پینک ایک بلیک دو پینک بس آپ نے یہی رپیٹ کرتے جانا ہے دھیان سے دیکھ لیجی یہ دیکھیں تو یہی رپیٹ کرتی جاؤں گی جو میرا پیٹرن ہے اب اس کے بعد پانچ ہمارے بلیک آئیں گے لاسٹ میں بھی ہمارے تین فندے بلیک آ جائیں گے اب دھیان سے دیکھ لیجیے ساتمی سلائی ہماری اس طرح سے دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں ساتمی سلائی اس طرح سے بنے گی اب دیکھیں ہم نے پوری جو آٹمی سلائی اُلٹی ہے اس کو ہم پورے کو بلیک کلر سے بنا لیں گے اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا آٹمی سلائی کو بلیک کلر سے بنا کے کمپلیٹ کر لیں گے پورے فندے بلیک 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 بنائیں گے اور اس پینک کو آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ لے جائیے اگر نہیں جیسے بہت کلر لگانے تو آپ یہاں سے کاٹ بھی سکتے ہیں اس کو تو یہ آپ کا اپنا وہ ہے میں پورے بلیک 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 بنا کے بلیک کی نکال لیں گے نومی سلائی تو یہ ہم اس لئے نکال رہے ہیں کیونکہ جو ہمارا پیٹرن ہے اب دوبارہ بنے گا وہ ہمارا کچھ الگ طریقے سے بنے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا ہندو کا وہ بتا دیتی ہوں دیکھیں اب نومی سلائی کمپلیٹ کر کے میں سیدھی سیدھی بنا کے کمپلیٹ کر لی ہم نے نومی سلائی اب دیکھیں ہماری ساتھ سلائی اس ڈیزائن کیا اور یہ ہمارا ہارٹ شیب میں ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا تو آپ دیکھیں اب آپ نے اگر یہ ہی ہارٹ شیب بیچ میں لانا ہے یہاں پہ ایک اور بیچ بیچ میں لانا ہے اگر سائیڈوں میں ایسے ہی کرنا ہے پھر تو آپ این ہی کے اوپر ڈالتے جائیے اگر بیچ میں لانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لیجیے دھیان سے یہاں پہ میں آپ کو بیچ میں بتا دیتی ہوں تو اب آپ کا ڈیزائن اُلٹی طرف سے سٹارٹ ہوگا یہ جب بیچ میں لائیں گے آپ اس کو تو پہلے دس پندے بھون لیتے ہیں تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور ایک دس دس پندے آپ نے سٹارٹنگ کے بھونے یہ بلیک اور آپ نے جو بھی کلر اب ایڈ کرنا ہے جیسے میں نے پہلے پینک کیا تو اب میں ریڈ کر رہی ہوں تو یہاں سے آپ نے ایک فندہ ریڈ کا بنا لینا ہے بس طریقہ وہی ہے سیم لیکن یہ ڈیزائن ہے جو یہ والا یہ آپ کا اُلٹی طرف سے بنے گا جو دوسرا جو ہاٹ ہے اگر بیچ میں لانا ہے آپ نے جیسے بیچوں بیچ ڈیزائن آئیں گے تو اب اگلے نو فندے ایک دو تین چار اور اس کو آپ تھوڑا اوپر رکھتے جائیے تاکہ یہ دور نہ رہے پانچ چھے سات آٹھ اور ایک نو نو کے بنانے کے بعد پھر آپ نے ایک فندہ ریڈ کا بنانا جس بھی کلر کو کرنا ہے تو دیکھیں سٹارٹنگ میں آپ کے دس ہوں گے سٹارٹنگ کے دس کر کے ایک ریڈ پھر آگے نو پھر ایک ریڈ اور پھر دس فندے ہوں گے لاسٹ تو یہ آپ کا پیٹرن اس طرح سے بن کے وہ جائے گا تیار جو دوسرے آپ کا ہارٹ بنے گا میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دیتی ہوں نو سلائیاں کمپلیٹ کرنے کے بعد دس مہی سلائیاں آپ کی اُلٹی درب سے اس طرح سے آئے گی دیکھ لیجی اگر آپ الگ الگ کلر میں بنانا چاہتے ہیں دیکھ یہاں پہ بیچ اپ جو یہ ایک فند یہاں پہ تھا اس کے بیچ یہاں پہ آپ دوسرا ہارٹ بن جائے گا اور آگے پیچھے ہارٹ بنیں گے تو یہ ہی سے آپ نے وہ ہی کرنا ہے جو میں پہلے جیسے سٹارٹنگ میں دس آئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تین ریڈ بنیں پھر آپ نے ایک دو تین چار اس طرح سے دھاگ لپیٹ لینا تھوڑا پانچ چھ سات سات بیچ میں آئے اور پھر آپ نے تین ریڈ بنانے بنانے کا سیم طریقہ وہ ہی ہے بس آپ دوسرا جو ہارٹ ہے وہ بیچ میں لانے کے لیے سائیڈوں میں فندے زیادہ رکھنے پڑیں اور باقی سیم طریقہ وہ یہ بنانے گا جو نیچے ہم نے نو سلائیاں ڈالی ہیں وہ اوپر نو سلائیاں ڈال کے اس پیٹرن کو بنا لیں گے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے دیکھ دیکھیں اس طرح سے بن کے آ رہا تو آپ اس ڈیزائن کو اس طریقے سے continue کرتے جائیے اب آپ جو بھی کلر اوپر لگانا ہے جیسے جو بھی کلر لگانا ہے چوتھا لگانا تو آپ اس طریقے سے لگائیے جیسے آپ نے پہلی نو لائن نو لائن جب آپ تیسرا کلر لگاؤ دوسرا لگاؤ گے تیسرا لگاؤ پھر آپ کے تین پیٹرن آ جائیں اس طریقے سے آپ continue کرتے جانا ہے کچھ اس طریقے سے بن کے آ جائے گئے دیکھیں میں اس طریقے سے تین کلر لگائے ہو ہیں pink red yellow تو آپ اس طریقے سے اس design کو بنا سکتے ہیں تو چلیے فرنٹس بنائیے ویڈیو کو like share channel کو subscribe کر دیجئے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیا بہت thank you